اس وقت پوری دنیا میں آن لائن کاروبار انتہائی تیزی سے ترقی اور کامیابی حاصل کر رہا ہے پاکستان میں بھی بے شمار افراد آن لائن بزنس سے جڑے ہوئے ہیں اور ڈالرز کمار ہیں لیکن ابھی آن لائن بزنس میں بے شمار مواقع موجود ہیں آن لائن بزنس کیسے ہوتا ہے کس طرح شروع ہوتا ہے کیا ہمیں یہ لگتا ہے کہ صرف ایک ہی جگہ سے آن لائن بزنس کیا جاتا ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ایسا پلائٹ فارم ہے جہاں پر بہت سے راستیں آپ کے لئے تو اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیک ایکسپرٹ فہد علوی اسلام علیکم فہد بہت شکریہ وقت دینے کے لئے سب سے پہلے تو کیونکہ وقت محدود ہے اس کی ویسے سیدھا مدے کی طرف آتے ہیں مجھے بتائیے گا کہ وہ افراد جو آن لائن بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے سب سے پہلا سٹیپ کیا ہوگا اور کیا اکاؤنٹ بنانے کے بعد وہ کاروبار شروع کر سکتے ہیں جو علیکم السلام جو بالکل سب سے پہلا سٹیپ اگر ہم بات کریں ایک کومرس میں کام کرنے کے لئے اس کے لئے آپ کے لئے آپ کو کوئی ایڈنٹیٹی بنانی پڑتی ہے جو کہ آپ اگر ہم ایمازون کی بات کریں تو ایک پلیٹ فورم ہے کہ آپ اپنی سیلر آئیڈنٹیٹی اس کے پر بنائیں جیسے سیلر سنٹرل ڈاٹ کام پہ جائیں ایمازون کا اپنا پلیٹ فورم پورٹل ہے اس کے پر جا کر آپ اپنا نیم لکھیں اپنا آئیڈی نمبر لکھیں ایمیل آئیڈی لکھیں اس کے بعد پھر وہ آپ کو بنانے کا پورا طریقہ بتائے گا آپ کی ایمیل کو کنفرم کرے گا اس کے بعد پھر آپ کی ایمیل کنفرمیشن کے بعد آپ کو او ٹی پی آئے گا اس او ٹی پی کو آپ کنفرم کریں گے آپ کا ایمیل کنفرم ہو چکا اب پھر مزید ڈاکیمنٹس وہ ریکوائیڈ کرے گا یہ ایک ایسا پہلو ہے جسے سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں جو ڈاکیمنٹس ریکوائیڈ کرے گا چار قسم کے ڈاکیمنٹس ایمازون ریکوائیڈ کرتا ہے آپ سے جو کہ ایک بیزنس ڈاکیمنٹ ہے اس کے ایڈنٹیٹی ہے آپ کا فون نمبر ہے جی جی اس کے بعد آپ کی پرسنل ایڈنٹیٹی جو ہے اس کی ریکوائیرمنٹ آتی ہے کہ آپ کی پرسنل ایڈنٹیٹی کیا ہے اور جو فائنل چیز ہوتی ہے وہ آپ کی ہوتی ہے کہ آپ کی ایمیل ایڈریسز جو ویریفائیڈ ایمیل ایڈریسز ہیں اس کو کنفرم کرتے ہیں وہ لوگ اس ان چار ڈاکیمنٹس ایمیل اور ساری چیزوں کی کنفرمیشن کے بعد آپ کی ایک آئیڈنٹیٹی بن جاتی ہے جس سے آپ اپنا سیلر پورٹل بنا دیتے ہیں اس سیلر پورٹل کے بعد پھر آپ ایمازون کے اوپر اپنا بزنس کر سکتے ہیں ایمازون کے اوپر آپ کی پروڈکٹس لائیو کر سکتے ہیں آپ کا پورٹل بن چکا ہے تو یہ ایک وے ہے کہ جہاں سے آپ اپنی پروڈکٹس کو سیل گلوبل کر سکتے ہیں پاکستان میں بیٹھ کر صحیح اچھا فہد مجھے بتائیں کہ پروڈکٹ اور کلائنٹ کس طرح سے دھونے جاتے ہیں دیکھیں اس کے بہت سارے طریقے ہیں یہ پروڈکٹ آئیڈیئیشن سے سٹارٹ ہوتے ہیں کہ آپ پروڈک آئیڈیئیشن کہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں پروڈک آئیڈیئیشن کے بعد آپ کی جو سیلچنگ ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے کچھ ٹولز ہوتے ہیں جدہ سے ہم لوگ اس کی مدد لیتے ہوئے ہم پروڈکٹ کو فائنڈ کرتے ہیں جس طرح کہ اگر میں بات کروں کہ ایمازون پر کون سے پروڈکٹ سب سے زیادہ سیل ہو رہے ہیں تو ہیلیوم ٹینک پورٹل ہے اس کے اندر بلیک باکس کی آپشن موجود ہے آپ ہیلیوم ٹینک کے اندر جا کر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سا پروڈکٹ جو ہے بہت اچھا سیل کر رہے ہیں اور اس کے لیے آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کی کتنا ریوینیو جنریٹ ہو رہا ہے پھر اس کے بعد آپ اس کے اندر پوری ایک اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ ہماری ایویلیوشن کیا ہونی چاہیے پروڈکٹ کی مجھے کتنے سے کتنے لے کر جو پروڈکٹ ہے اس کی پرائسنگ کیا رکھنی ہے اور اس کے علاوہ پھر آپ اس کے اندر اپنی پروڈکٹ کی جو کیٹیگری ہے وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں پھر جب آپ اس کیٹیگری کو سیلیکٹ کر کے سرچ کرتے ہیں تو آپ کے پاس بہت ساری پروڈکٹ جو ہے وہ ہیلیوم ٹین باکس جو ہے نکال کر لے آتا ہے اور بتاتا ہے کہ کون کون سی پروڈکٹ جو ہے وہ منتھلی کتنی سیل کر رہی ہے کتنے یونٹ سیل کر رہی ہے اگر آپ کو دس ہزار ڈالر کی پروڈکٹ چاہیے تو آپ کو دس ہزار ڈالر والی پروڈکٹ مل جائے گی اگر آپ کو پانچ دار ڈالر منتھلی سیل والی پروڈکٹ چاہیے تو وہ اتنی مل جائے گی وہاں سے آپ ایویلیویٹڈ پروڈکٹس کو نکالتے ہیں اور اسیسمنٹ کرتے ہیں پھر وہی پروڈکس کو جو آپ سیل کر سکتے ہیں یہ ایک پہلو ہے کہ جس میں ہم صرف اس کی ایویلیوشن دیکھتے ہیں کہ اس کی منتلی ریونیو کتنا ہے اس کے بعد پھر ہم لوگ اس کا ٹرینڈ چیک کرتے ہیں کہ اس کا ٹرینڈ کیا چل رہا ہے ایسا پروڈکٹ بھی ہے جو کہ سیزنل پروڈکٹ ہو سکتا ہے کہ ایسا پروڈکٹ ہے جو بریکیبل ہو سکتا ہے تو یہ ساری چیزوں کا انیلیسیز کرنے کے بعد آپ پھر جا کر پروڈکٹ کو فائنل کرتے ہیں میں اگر ایک بات کروں کہ جیسے گارلک پریس ہے اگر میں چیک کروں تو گارلک پریس جو ہے وہ ایک پروڈکٹ ہے اگر میں دیکھوں تو 39,000 ڈالرز تک بھی جو ایک سیلر ہے وہ سیل کر رہے ہیں منتلی ریونیو ایک چھوٹا سا پروڈکٹ ہے تو اس پروڈکٹ کی اسیسمنٹ کے لیے میں یہ چیک کروں گا کہ پانچ سال میں اس کا ٹرینڈ کیا رہا ہے تو آپ اس کو ٹرینڈ کو چیک کر سکتے ہیں گوگل ٹرینڈ ڈاٹ کام پہ جا کر اگر میں سیزنالٹی کی بات کروں تو سیزنالٹی کو کیسے کنفرم کیا جا سکتا ہے اسی طرح سیزنالٹی کو ایسے بھی کنفرم کیا جا سکتا ہے کہ ایک وولن ساکس کی اگر میں بات کروں تو اگر آپ وہ وولن ساکس کو ہارٹ سیزن میں بیج دیتے ہیں تو وہ ایک سیلنگ پروڈکٹ نہیں رہے گا سیزنال پروڈکٹ ہے تو آپ کو ایویلویشن پروڈکٹ کی کرنی پڑتی ہے تو اب اگر میں گارلک پریس کو تھوڑا 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 چیک کروں تو اس کا گراف ایک سٹیبل گراف رہتا ہے عام بندے کے لیے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ریڈ کرنا لیکن جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گراف سٹیبل گراف ہے تھوڑا 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 اس کے اندر فلکٹوشن آتا ہے بٹ سٹل یہ سیلیبل پروڈکٹ ہے کمپیرٹیولی اگر میں یہی آپ کو بتاؤں کہ وولن ساکس کا کیسے گراف رہے گا تو وہ آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارا ونٹر سیزن ہے اس کے اوپر اس کا ہائک رہتا ہے اور جہاں پہ ہات سیزن ہے اس پہ اس کا بوٹم رہے گا کہ وہ سیلی ہے تو یہاں سے ہم ایک اسیس کر سکتے ہیں کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ سیزنل پروڈکٹ ہے یہ نہیں ہے یہ کچھ پہلو ہیں جدر سے ہم پروڈکٹ کی ایویویشن کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کو لانچنگ سیج کے پر لے کے جا سکتے ہیں رائیٹ رائیٹ اچھا دیکھنے والوں کو ہم یہ بھی بتائیں کہ جو ہم سوال کر رہے ہیں جو فہد جواب دے رہے ہیں اس کے ہم نے کوشش کی کہ جو پروپر ویڈیو پریزنٹیشن ہے وہ اسی طریقے سے ہم آپ کو جو ہماری مرکزی وینڈو ہے بیچ والی اس میں ہم دے رہے ہیں تو اس سے بھی آپ استفادہ کر سکتے اچھا فہد مجھے بتائیں اس بات کو کیسے یقینی بنایا جائے کہ کلائنٹ کوئی فراڈ یا چیٹنگ نہیں کر رہا جی اس بات کو ایسے کنفرم کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے پاس لیٹس سپوز ہمارے پاس جو پورٹلز ہیں یا ہمارے جو جہاں سے ہم لوگ کلائنٹس گراب کرتے ہیں جیسے میں اگر بات کروں اپوک ڈاٹ کام ایک بڑا مشہور ہے ایسا پلائٹ فارم ہے جہاں سے آپ کو بزنس ملتا ہے آپ اپنی پروفائل کو وہاں پر اپلوڈ کرتے ہیں تو وہاں پر اگر ڈسپیوٹ آتا ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ کلائنٹ جو ہے وہ ایک پروپر وی میں نہیں چل رہا تو آپ اس کے کمپلین کر سکتے ہیں اس کو ڈسپیوٹ کے اندر لے کے جا سکتے ہیں اور دہ باڈی وہ آثورٹی جو ہے وہ اس چیز کو ٹیک کیر کرتی ہے کہ آپ کے جو پیسے ہیں وہ سیف رہے آپ کے ساتھ سائی ٹھیک اچھا فارم ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وینڈرز اور سپلائرز کے ساتھ ہم کیسے ڈیلیز یہ بھی بتائے گا دیکھیں بھائیہ تو بہت بڑا سبجیکٹ ہے بٹ سٹیل ہم لوگ وینڈر اور سپلائر کے ساتھ ایسے ڈیل کر سکتے ہیں کہ ہمیں دیکھیں دونوں سائیڈوں پہ جہاں پہ وینڈر اور سپلائر دونوں کو شورٹی بھی چاہیے ہوتی ہے کہ آپ کا بیہیو کیا ہے اور آپ کی پرچیزنگ ہے تو آپ کی آپ کی سیف آن یور سائیڈ اور سپلائر کہتا ہے کہ میں اگر سیل کر رہا ہوں تو آئی شوڑ بی سیف آنڈ مائی سائیڈ تو اس کے لیے ٹریڈ اشورنسز موجود ہیں اگر فور اگزامپل اگر آپ جائیں آلی بابا سے بائنگ کرتے ہیں تو اس کے اندر ٹریڈ اشورنسز موجود ہیں اگر آپ بائنگ کرتے ہیں تو آپ کے اور سپلائر کے درمیان ایویویشن کے فیکٹرز بھی موجود ہوتے ہیں ہم اس کو بولتے ہیں ایس او پی آئی سیلر آن لائن پرفورمنس انڈیکس یہ ایک انہوں نے انڈیکس بنایا ہوا ہے جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پتہ لگتا ہے کہ ہاں جو سیلر ہے وہ کتنا پرانا ہے اس سیلر کے کتنا بزنس کر چکا ہوا ہے تو ہم اس کی سیلر کی سپلائر کی ایویویشن کرنے کے بعد ہم آرڈ پلیسمنٹ کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ آپ جب جائیں گے تو ٹریڈ اوچورنس وغیرہ کے اندر آپ کو پورا نظر آ رہا ہوتا ہے اور اس کی بیس کے اوپر وہ جیمز اور سٹار دیتا ہے ریویوز دے دیتے ہیں اچھا اچھا فہد آرڈرز پورا کرنے کے لیے کوئی سٹوریج کے لیے کوئی جگہ بھی لینے پڑتی ہے جی سٹوریج کے لیے ایمازون کی ایمازون خود سے آپ کو فیسیلیٹی دیتا ہے دیکھیں اگر آپ نے ایمازون کے اوپر کام کرنا ہے تو ایمازون آپ کو خود سے سٹوریج فیسیلیٹی دیتا ہے آپ ٹو ای سرٹن لیمٹ ایمازون کہتا ہے کہ آپ پر ایک سرٹن لیمٹ ایسا نہیں ہے کہ پورے سال کا آپ بھیج دیجئے اور وہ they will be taking care of your whole stock آپ ایک سرٹن لیمٹ یعنی دو تین مینے کا stock according to the product depend کرتا ہے آپ بھیج سکتے ہیں اور وہ آپ کو بڑا nominal charge کرے گا اگر وہاں پہ نہیں پورا ہوتا تو آپ third party logistic services بھی لے سکتے ہیں صحیح اچھا فہد last make اور سوال کا جواب دیجئے گا پیمنٹ کا کیا طریقہ ایکار ہوتا ہے پیمنٹ کے لیے safety کیسے یقینی بنائی جائے کہ orders کا جو مطلوبہ bill ہے وہ بندہ کسی پریشانی کے ادا ہو جائے دیکھیں اس میں کیوں کہ ہماری بہت ساری international body آپ سمجھ لیں کہ interval آپ کی ایسی bodies موجود ہیں جو کہ یہ make sure کرتی ہیں کہ supplier اور buyer دونوں جو ہیں وہ safe رہیں اگر میں بات کروں ایک ہمارا platform یا paypal کے طرق کسی کو pay کرتے ہیں تو paypal کے اندر اتنی assurances بھی موجود ہوتی ہیں جیسے میں نے trade assurance کا کیا ہے تو اس میں دونوں party safe رہتی ہیں اس میں بھی آپ dispute open کریں کہ material مجھے نہیں ملا تو وہ funds کو hold کر لیتے ہیں اپنے پاس until کے dispute resolved نہیں ہو جاتا دونوں parties کے درمیان صحیح ٹھیک ہے business کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت ساری information اب اکٹھی ہو گئی ہوگی ابزر آگے بڑھتے لاہور کا رکت ہے بلکہ پورے ملک میں یہ صورتحال ہے لاہور سمیت ملک بھر میں عدویات کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے دوائیاں market سے غائب ہونے کے بعد pharmaceutical companies نے قیمتوں میں اضافہ کا مطالبہ کر دیا ہے دانیل عمر کی پہلے آپ کو report دکھاتے ہیں ایک pharmacy سے دوسرے medical store پر چکر لگاتے یہ ہیں لاہور کے شہری جنہیں ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوائی مل نہیں رہی جان بچانے والی نوے سے زائد عدویات کی مارکٹ میں شدید قلت ہے ہارٹ اٹیک بلڈ پریشر شگر کی عدویات medical stores سے غائب کینسر پیلے یرکان TB کی دوائیاں بھی دستیاب نہیں انیستیزیا اور مختلف سرجریز میں استعمال ہونے والی عدویات کی بھی قلت ہے بخار اور سردد کے لیے پیراسٹامول خانسی کے شربت بھی دستیاب نہیں پاکستان فارماسٹوٹیکل مینیفیکچنرز اسوسییشن کے مطابق خام مال مہنگا ہونے کے باعث عدویات بنانا ممکن نہیں حکومت عدویات کی قیمت بڑھا دے تو مارکٹ سے قلت ختم ہو جائے گی وزیرعظم پاکستان شہباز شریف نے عدویات کی قلت پر کمیٹی تشکیل دیتے ہوئے جلد معاملات حل کرنے کی ہدایت کر دی ہے ہماری کوشش یہ ہی ہوگی کہ ہمیں جتنا ہو سکتا ہے عوام کو ریلیف دینے ہم پورا عوام کو ریلیف دیں گے چاہے وہ ہسپٹل کی سرویسز میں ہو دوائیوں کی قیمتوں میں ہو پارلیمانی سیکٹری صحت شازیہ صوبیہ کہتی ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ عدویات کی قیمتوں میں ہوا ہے کہ مارکٹ سے دوائیں غائب ہو جاتی ہیں اور ایسی چیزیں ہوتی کیوں ہیں کیونکہ یہ پہلی بار نہیں ہوا دیکھیں فیصل سیچویشن یقیناً بہت زیادہ خراب ہے کیونکہ اصل میں مسئلہ جہاں بھی آتا ہو ایشو کریئٹ ہوتا ہے عوام کے لیے لوگ بہت زیادہ پرابلم میں آتے ہیں کیونکہ ہم پچھلے ایک ہفتے سے دیکھ رہے ہیں اور یہ پچھلے ایک ہفتے کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ پچھلے دو تین ماہ سے اسی طرح سے یہ معاملہ چلتا آ رہا ہے لیکن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے جو بہت ساری عدویات ہیں جو جان بچانے والی مارکٹ میں دستیاب نہیں ہے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں کہ ایک میڈیکل سٹور سے دوسرے میڈیکل سٹور پر جا رہے ہیں اور سرکاری اسپتالوں میں بھی مفت عدویات دی جائیں گی لیکن چونکہ عدویات کی بہت زیادہ شورٹیج ہے تو اب لوگوں کو اسپتالوں کے اندر بھی دوائیاں دستیاب نہیں ہیں ساتھ ہی ساتھ مختلف آپریشنز جو ہیں وہ لاہور کے بڑے اسپتالوں کے اندر اس لیے رک رہے ہیں چونکہ انیستیزیا اور انیستیزیا کے ساتھ مختلف جو میڈیسنز یوز ہوتی ہیں مختلف سرجریز کے لیے جو میڈیسنز استعمال ہوتی ہیں وہ بھی مارکٹ میں دستیاب نہیں ہیں ہم نے جب بات گا پاڑا ہے وہ خام مال اور ایک کنٹرولنگ انجنسی ہے پاکستان میں آپ خود سے قیمتیں نہیں مڑا سکتے ادویات کی ڈراب جو ہے وہ ایک ریٹ فکس کرتا ہے اس کے علاوہ آپ دوائی کی قیمت نہیں دے سکتے اس لیے اب فارماسوٹیکل اسوسیشن نے سوچا ہے کہ ہم ادویات بنائیں ہی نہیں مینوفیکچر ہی نہیں کریں کیونکہ ہمیں اس قیمت پہ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم فورڈ نہیں کر پا رہے ہمیں کوئی پروفٹ نہیں ہو رہا اس لیے بلکل بھی ادویات انہوں نے بنانا بند کر دی ہیں انہوں نے مطالبہ کیا ایک ڈراب اگر قیمتیں بڑھائے گا تو پھر ہم دوبارہ سے کھام مال منگوائیں گے اور منفیکچرنگ شروع کر دیں گے تو اب یہ جو گیپ آ رہا ہے اس کی وجہ سے سالہ ایشو کریئٹ ہو رہا ہے لوگوں کے لیے ہسپیٹلز کے لیے اور بہت زیادہ پریشان جو ہے وہ لوگ نظر آتے ہیں پہلے ہی ادویات قیمتیں بہت زیادہ ہیں لیکن اس کے بعد اب پھر مطالبہ ہے کہ اب ان کو مہنگا کر دیا جی ٹھیک ہے دانیال آپ کا بہت شکریہ ہمارے سال موجود ہے گفتے اچھا جی صرف آگے بڑھتے ہیں انتہائی اہم ٹاپک جس پر میں بات کرنے والی ہوں ڈیوورس کے حوال اس میں بات کرنے والی ہمارے سوسائیٹی میں اس کو اچھا نہیں سمجھ جاتا لیکن اس کی جو ریشو ہے جو شرعہ ہے وہ بڑھتی چلی جاتی سپیشلی پنجاب میں طلاق یا شوہر یا میابی بھی اگر علیدہ ہو جائیں تو یہ انتہائی برا ہمارے معاشر میں تصور کیا جاتا ہے یہ تصور بعض اوقات دونوں کی زندگی کو ایسی گھٹن سے دوچار کرتا ہے کہ جینا مشکل ہو جاتا ہے مرد اور خواتین دونوں ہی ذہنی دباؤ اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں ایسے میں ہم نے کوشش کی ہے جاننے کی جو پوسٹ ڈیورس سٹریس ہوتا ہے یہ کتنا زیادہ جو ہے وہ ٹربل سم ہوتا ہے اور اس سے کیسے نمٹا جائے ماری نفسیات تحمینا خانم السلام علیکم تحمینا کیسے ہیں آپ ٹک ٹاک تحمینا یہ بڑا انوکہ سا ٹاپک ہے اور لوگ اس پہ زیادہ بات نہیں کرتے ہیں سوچتے یہ کہ once the thing is over and now ہم اب زندگی کے نئے صفحے کی جانب پلٹ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے انتہائی قدم ہوتا ہے یہ مرد اور خاتین جب یہ ہو جاتا ہے پھر کون کون سے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں یہ ٹاپک تو ہماری سوسائٹی کا بہت ہوت ٹاپک ہے اور ہمیشہ سے رائش ہم سے پہلے بھی رہا ہے دنیا میں جو پہلے جو رشتہ بنایا ہے اللہ تعالی نے نیچرل ہے نیچر لوگ کون سے ہوتے ہیں جن کی طلاق ہو جاتی ہیں اس میں بہت ساری چیزیں اگر ہم کون سیکوینس کی طرف دیکھتے ہیں انفلوینس ہوتی ہیں اس میں ہماری سوسائٹی بھی ہے اس میں فیاملی پولیٹکس بھی ہے اس میں فائننس بھی ہے اس میں ہمارا سوشل اکنومکل سٹیٹس بھی ہے اور اس میں سب سے پہلے جو موسٹ امپورٹن چیز ہوتی وہ آپ کی اپنی پسنیالیٹی ہوتی وہ کیسے ڈیولپ ہوئی ہے آپ کیسے گھرانے میں پیدا ہوئے آپ کی تربیت کیسے ہوئی ہے آپ کیسے محول میں رہے آپ کس طرح سے سوچتے ہیں کس ایکس میں برد خواتین میں کامن بایا جاتا ہے ڈیپریشن نو ڈاوڈ بیالوجیکل فیزیکل ایموشنل منٹلی فیزیکل ایک ریلیشنشپ آپ کا ہوتا ہے سپریچل ہوتا ہے آپ ایک اٹیشمنٹ ہوتی ہے اس ڈیپیننس سیچویشن کے آپ کا وہ ریلیشنشپ کی حد تک اٹیشمنٹ کے حوالے رہ اب اس کے علاوہ بہت سارے ایسے بھی ایکسپیکٹ ہوتی ہیں جو نیگیٹیو نکلتے ہیں جس میں آگے اگر بچے نہیں ہیں تو وہ ایک الگ ڈیپریشن ہوگا اس میں بہت زیادہ محسوس ہوگا یا ایک پارٹنر نہیں چاہتا کہ مجھے چھوڑ دو دوسرہ پارٹنر کہتے نہیں میں اب آپ کے ساتھ بس ٹائم is over تو بہت سائیٹ سیٹویشن ہو سکتے اور ڈیفرن ریزلٹس نکلتے ہیں ایک سائیٹ پہ پوزیٹیو آتا ہے ایک سائیٹ پہ نیگیٹیو آتا ہے لیکن اگر سوسائیٹی کے اقورڈنگلی ہم بات کرتے ہیں تو سوسائیٹی نے ہمیں جج کیا ہے آج تک کالے کو کالا موٹے کو موٹا کہنا نہیں چھوٹے تو ان کی لئے تو یہ بہت فیمس ٹاپک ہوتا ہے اور نو ڈاؤ کہ اگر لائف میں کوئی مسالہ نہیں ہے تو کسی کی لائف کو برباد کرنے کے لئے بہت زبردست چیز ہوتی ہے کہ ہر کوئی کسی لئے بات کرتا ہے لڑکی کے حوالے سے بات کرتا ہے تو یہ سوسائیٹی میں ابھی ہمارے پاس جتنے بھی کلائنٹس آتے ہیں still in current situation میں in this week آجم جہاں کہیں بات کرتے ہیں کازم چس میں تو چائل ہو ٹراؤ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور بات ڈیوورس تک ریلیشنشپ بیلڈ دیپ تک بات آجاتی ہے سری اچھا تہمینہ جیسے آپ نے کہا بچے نہیں تو ایک الگ سٹریس ہے لیکن اگر بچے ہیں تو اس سے بڑا امتحان تو بچوں کیونکہ بچوں پر آتا بچے mentally depression میں بھی جاتے سٹارٹ کر رہے ہیں کہ جس نے طلاق دی یا جس کو طلاق ہوئی اس کا بھی چین ہوڑ ہے ٹھیک اور جو سفر کر رہے ہیں بیولوجیکل پیرنٹس تو ماباپ کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا تو اگر اس ڈیپینٹس بچے کی عمر کیا ہے اگر بچہ دو سال کا ہے تو بابا کو پہچانا اس کو بابا سے کھیلنی کی عادت ہے ماما سے ڈانٹ کھانے کی عادت ہے اور اگر اس بچے کو سیپریٹ کر دی جائے یا اگر ہمارا جو کوٹ کے حوالے بچے کر دی جاتے ہیں تو وہ سٹیویشن بہت ڈیفرنٹ ہوتے ہیں وہ بچے آکے چائلہ ٹرامٹک سٹیویشن جائیں گی دوست بنانا کم کر دیں گی کیونکہ بار بار پوچھا جائے گا آپ کے بابا آپ کے ماما آپ کے ماما سنگل پیرنٹ اگر بات کی جاتی ہے تو سٹیل اگر ڈی 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 آٹیسٹک اچھا یہ بات تو ایک نومل ہے ایک بچے کیا اثار ہو رہا ہے جہاں بچے تھوڑا سے ڈی فرن ہے وہ کیسے کوپ کرے یہ بہت سسائٹی میں ہماری لئے پرابلم ہے یا بچے آٹیسٹک پیدا ہو گیا تو جناب جی تمہارے جین میں کوئی پرابلم تلاک دے دی ڈی 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 سائٹ پہ بھی چلے جاتے ہیں اب اس کی طرف بھی چلے جاتے ہیں ڈرکس لینا شروع کر دی تو اس کے افیکٹ بہت نیگیٹیو ہی ملتے ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جی ہو گئی ڈی ورس ہو گئی سب کچھ ختم ہو گیا لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ جب ان پہ کوئی نفسی دباؤ بڑھنا شروع ہوتا ہے ایکس ہزمن یا ایکس فائف پہ تو اس کو ٹاک آؤٹ کرنے میں بات کرنے پہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے اور کیا کرنا چاہیے پھر ایسے میں گوڑ اب ہم دھوڑا سا مینجمنٹ کی طرف ساتھ ہیں دیکھیں اب ہمارے پاس سمٹم آگئے میرے ساتھ سمٹم چل رہے ہیں اور شرمندگی گلٹ یا آپ اس کو کہتے ہیں افسوس ہو گیا یا آپ کسی کمپلیکس میں چلے گئے گئے کمپلیکس میں اس میں شرمندگی کیا ہوتا ہے کہ یا تمہاری وائف کی طرف کچھ گلتی تھی یا آپ ہزمی نہیں تھے آپ کو چھوڑ دیا بہت ساری ریز ہوتے ہیں اب اس حالات میں شرمندگی کا باعث ہونا تو ایک ڈیفرنٹ چیز ہے بہت پرسنل ایک 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 بہت باندری بناتے ہم اجازت دے دیتے جو مرضی بولو ہمارے لئے ہمیں کوئی پروانی ہے تو یہ ایک باندری ہمیں فوراں صحیح بنا لینے چاہیے کہ میں کس کو اجازت دیتا ہوں بات کرنے کی اور سننے کی اس ٹاپک پہ بات کی جائے یا نہیں کی جائے اس وقت دیکھیں نا جو شادی کے دو سال بھی بہت مشکل کے ہوتے تلاف یا غم کے 40 دیز تو ایسی کہا گیا تو اس میں تو نیگیٹیو ایمپیکٹ آئے گا یا تو سیلف لیبلنگ ہو رہی ہوتی ہے یا ادر لیبلنگ ہو رہی ہوتی ہے چیک تو اس لیے بات نہیں کی جاتی کہ لوگ آپ کو غلط بولیں گے تم نے شاید مہانے کی کوششش نہیں کی شاید تو اچھا ہو سکتا ہے کہ وہ اچھی نہیں تھی یا وہ اچھا نہیں تھا تو اس سے بچنے کے لیے بھی لوگ اپنے آپ کو بیک کر لیتے ہیں لیکن کرنا کیا چاہیے بات نہیں چاہیے آپ اپنے فرنڈ سے بات کر سینسیر فرنڈ لوگ وہ تین چار ہاندان سیون جنریشن تگ یہ بات جاتی ہے تو کرنا یہ چاہیے کہ آپ کو پروفیشنل ہیلپ لینی چاہیے جو آپ کا رشتیدار نہیں ہے صحیح وہ آپ کے لیول پر جا کے بات کرے گا آپ کی اموشن کو سمجھے گا بے شک آپ ڈیفولڈ ہو بے شک آپ بابا کی آگے کیونکہ اکیلے لائف نہیں بزار اجات تو اس میں آپ پروفیشنل ہلپ لے لیتے ہیں اس میں ڈیپریشن ریموفنگ کے لیے ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی ہوتے ہیں جس میں آپ بچ جاتے ہو کہ اللہ نہ کرے کسی اور ڈیپرنیس کی طرف جس ابھی میں نے بات کی کہ لوگ بہت دیکھ لیتے ہیں اب ایسا آپ نے جانی بریک پہ جانے سے قابل ہم بات کر رہے تھے کہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو اس طلاق پر بعد کس طلاق کی ہفتہ جوڑے پہ سٹریس آتا ہے اور اس کے بعد تنقید کی جاتی ہے اچھا ایسا ہوتا ہے کہ یہ تو ہو گیا جناب میاں بی بی الگ ہو گیا یہ ساری چیز ہو گئی ہیں پوری دنیا ان پہ تنقید کر رہی ہے لیکن جو اپنے تنقید کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈرومیٹائزنگ ہوتا ہے جو ان کے اپنے ماں باپ ہوتے ہیں وہ بھی انہیں تنہا چھوڑ دیتے میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑی سی بات بھی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں فیصل آج کل کچھ کرنٹ سیچویشن میں میں نے آپ سے بات سٹارٹ کی تھی کچھ ایسی بھی ہمارے کلائنٹ ریپورٹ کرتے ہیں کہ سوسائیٹی کی بات آپ سمجھاتی ہیں کہ آپ نے موو کرنا ہے آپ نے اپنے آپ کو سٹرونگ کرنا میرے بھائی تھوڑا سا نبا کر لیتی سب سے پہلے تو بھائی سے فائننس سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ اگر تھوڑا سا نبا کر لیتی تو کیا ہو جاتا بچے تمہارے چار کون پالے گا ان کو تم نے برباد کر دیا تو یہ والی جو لیبلنگ ہوتی ہے ہمیشہ فی میلز یا میلز یہی کہتی کیونکہ میلز ہزار تو نائن ٹو فائن چلے جاتے کبانے کے لیے کہ آپ کے پچے کون پالے گا ایک ماں ہی دیکھ سکتی ہے جو کھانا ماں پکا کے دے سکتی وہ دادی یا نانی یا خالہ اس طرح سے نہیں پاس سکتی تو مختلف حالات میں دیفرنٹ سیچیشن ویری کرتی ہے سیچیشن تو سیچیشن ویری کی جاتی کہ ان کو لیبلنگ کیا کیا جاتا ہے جو بہت آسان کام ہے وہ کیا کام ہے کہ سوسائیٹی میں تمہیں کیسے آگوں لوگوں کو مو دکھاؤ گی ہم خالہ کی طرف کیسے جائیں گے ہم دوستوں میں کیسے بیٹھیں گے سب سے پہلے تو بھائی کی طرف سے ایک ریسپونس آتا ہے آرہا ہے بہنوں کی طرف سے ہوتا ہے کہ بھائی بیٹی کی شادی ہوگی تو سب سے پہلے سٹیمپ لگ جائے گی ماں طلاق یافتہ ہے یا پھر اگر باپ کی طرف ہیں بچے تو کہا جائے گا بھائی تمہاری تو ماں کی دھر ہے بہت ساری سی گھر کی لوگ سے questions کرنا شروع کر دیتے اس میں پھر ماں بہن کرو بات میں آتا کیونکہ جب بہن بھائی سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے آگے رشتے دار سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے تو پھر انڈ پہ نما بھائی بھائی شروع کر دیتے بیٹا ہو یا بیٹی ہو طلاق کو ہم جنڈر ڈیفرنس میں ڈالیں گے کہ لڑکی کے لئے سوری میں آپ انٹرپ کروں اس میں زیادہ تر عورت کو بلیم کیا جاتا اور اسے ہی کرٹی سائز کیا جاتا بہت سارے کیسے میں چاہوں کہ آپ مجھے شورٹ بتائیں کہ مین ریزن کیا ہے آج کے وقت میں کہ عورت ہی کہتی کہ میں نے اپنے میاں سے کھولا لینا مجھے سپریشن ایک عورت کے لئے بڑا مشکل ہوتا یہ قدم لیکن پھر بھی اپنے زبان سے الفاظ ادا کرتی ہے کیا ریزن ہوتا ہے جہاں پہ اگر ہم کہتے ہیں کہ شوہر کم آتا نہیں مارتا ہے نشہی ہے ٹھیک اللہ نہ کرے آپ کو دوسرے مردوں کے سامنے پیش ہونے کے لئے کہتا ہے وہ ایسی ایسے questions ہوتے ہیں یا ایسے ایک عورت کے لئے جس کو بولتے نہیں کہ انسیکیورٹی آنا شروع ہو جاتی اپنے husband کی طرف سے وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہی ہے نمبر ون نمبر ڈو سلف ریسپیکٹ ہر ٹائم تمہیں یہ نہیں آتا تمہیں وہ نہیں آتا تم تو کھان اچھا نہیں پکاتی ہو تمہاری تو فیملی میں یہ ہوتا ہے خامہ خائی بہنوی کی طرف سے کوئی رشتے داری نکل آئی گی حضور کی لڑھائی جگری تو کوئی ایک ریزن نہیں ہے ریزن جو سب سے پہلے جو فیمیز مانات ہے سلف ریسپیکٹ اور اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرنا یا کرانا یہ بہت بڑی وجہ ہے لڑکیاں جسے کہہ دیتی ہیں پڑے لکھی لڑکے بھی ضرور نہیں گاؤ دے ہاتھ اچھی پروفیشنل لوگ بھی ہیں اور وہ کہتے ہم سیپرٹ ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے مینٹلی ٹارچر ہونے سے آگے جو فیوچر ہے میرے بچوں کا وہ بھی تباہ اور برباد ہو جائے گا ایک نشیئی یا ڈرگ ایڈک جو ہے وہ آکے آپ کو پیسہ نہیں دیرہا بلکہ گھر میں ہی چوری کر رہا تو اس situation میں آپ کیا کر ہو گئی یا پھر اللہ نہ کرے ایسی بھی ریپورٹل ہوئی ہے کہ اس کے بچے بیشنے کی نوبت آ جاتی ہے تو وہ situation ایسی critical ہوتی ہے لیکن اگر ہم پڑھا لکھا طبقہ دیکھیں وہاں پہ کیا ایشو ہوتا ہے وہاں پہ کہ social economical status بہت زیادہ bother کرتا ہے تو یہ چیزیں ہو گئی ہیں اس سے پہلی پرونی پر بھی بات کریں کہ نوبت آئے ہی نہیں یہاں تک کون ایسے راستے ہیں جن پہ ہم implementations کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو مچ تیمین آپ ہم ایسا موجود گفتگو کرتی ہے اگرین وہی کہ نوبت آئے ہی نہ کیونکہ ہم نے اپنے امماؤں کو اپنے دادیوں کو اپنے نانیوں کو یہ سمجھاتے دیکھے کہ رشتہ نبھانا ہے یہ سبق آج کے وقت میں شاید بچوں کو نہیں دیا جاتا یا سبق صرف فیمیل کانٹر پارٹ پر نہیں لیکن میلز کی طرف بھی دینا چاہیے کہ اگر کوئی آپ سے نبھا رہا ہے تو آپ بھی مافیا نہ بن جائیں بلکہ اس کو ریالائز کریں کیونکہ یہ گاڑی کے دو پئی ہیں اور اگر ان میں ڈس بیلنس ہوتا ہے دوسرے کو اپنے آپ کو تھوڑا ایڈجس کرنا والوں کو پکڑنے کے لیے ڈجیٹل ٹکنالوجی کا استعمال شروع کیا یہ ٹکنالوجی کس طرح کام کرے گی بتائیں گے اسمان صدیق اپنی ریپورٹ میں یوریا خاد ملے گی فصل بھی خوب پھولے پھلے گی محکمہ ذرات اور پنجاب انفرمیشن ٹکنالوجی بورڈ کا بڑا اقدام خاد مافیو کو لگام ڈالنے کے لیے ای فیٹیلائزر ڈسٹیبیشن موبائل اپلیکیشن متعرف کروا دی اپلیکیشن میں کسانوں کا اندراج ذریعی ارازی کے ریکارڈ ڈیلرز کو سپلائی کی گئی خاد کی تمام معلومات کسانوں کو دستیاب ہوں گی اپلیکیشن لینڈ ریکارڈ سینٹر سے منسلک ہوگی یوریا خاد کے لیے دربدر دکے کھاتے کسان کہتے ہیں محکمہ ذرات نے مشکل آسان کر دی خاد ملتی نہیں تھی مشکت ہوتی تھی لینے کے لیے اور جو تاجر تھے بڑے بڑے لوگ وہ اپنے من مرضی کے ریٹ لگایا کہتے تھے اب یہ بہت اچھا کام کیا محکمہ ذرات کے مطابق پنجاب بر میں دست کروڑ یوریا بیک درکار ہوتے ہیں جن کو مافیا بلیک کر کے مہنگے داموں فروخت کرتا ہے کیمرمن رزوان صابدی کے ساتھ عثمان صدیق سامہ فیصل آباد مزید اشیوز بھی ہیں دسکس کرنے کے لئے لیکن ایک بریک کے بعد کشمیر پریمیر لیگ کا دوسرا ایڈیشن 13 اگست سے شروع ہوگا ایونٹ کا فائنل 26 اگست کو کھل جائے گا کشمیر پریمیر لیگ کے دوسرے ایڈیشن میں سات ٹیمیں ہیں ایونٹ میں 25 ماس اس کھیلے جائیں گے شرجیل خان جمہ جاباز کا حصہ ہے سلام علیکم شرجیل بہت شکریہ آپ ہم سے گفتگو کر رہے ہیں بتائیے کیسا فیل کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے فیٹر بھی نظر آ رہے ہیں اور جمہ جاباز کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے ہاوز جو فیلنگ بلکل ہمیشہ کشمیل پریمیر لیگ جو ایڈیشن ون اتنا زبرگست ہوا اب ایڈیشن ٹو ہونے جا رہا ہے تو لوگ بھی بس ویڈ کریں جدی سے ٹورنمنٹ شروع ہو اور بہت ہی ایکسائیڈن نائچیز ہم جیسے وہاں گراؤنڈ ہے جیسی وہاں کی پچھل میں ہمیشہ سے وہاں پہ ہائی سکورنگ نائچیز ہائی سکورنگ انشاءاللہ بہت اپی جائیں گے ٹیکن ایڈیشن کے لیے ہمارے ہندرڈ پرسن دیں گے اور ٹیپٹ کو انجوئی بلکل حضر شردیل کیونکہ یہ میرا ایک پرسنل کمنٹ بھی ہے آپ نے ایسے وقت میں لفت ہانڈنگ زبردست اوپننگ شروع کی جس وقت ہماری اوپننگ سٹرگل کر رہی تھی ٹو سکور فاسٹ آپ آئے آپ کا جو انداز تھا چاہے آپ کے لگ پہ بول اٹھا کے آپ پھینک دیتے ہیں آپ آف پہ ہو آپ کر دیتے ہیں تو یہ بڑا زبردست ہے شردیل لیکن کچھ دنوں پچھلے کچھ سالوں میں وہ چیز آپ کی طرف سے نہیں آ پائی کیسا فیل ساتسفائید کیا ریسنٹ لیکن میں ٹورنمنٹ کھلے ہیں دومسٹک میں پیسل کھل رہا ہوں جو لاشت سنی پیمال لیت ایڈیشن ڈیشن ڈیشن اس میں میں سخت درمز میرے تھے اور ہمارا پاکستان کا ہوا دومسٹک وندے کا اس میں میں سیکنڈ ہائی ایس سکور تھا اس میں میں دبل سنسلی 50 اور کے مچ میں اپنے آپ سے بالکل ساتسفائید باتنگ جیسا میں چاپوں کی ہو ریکن جو چیزیں ریکوائیرد ہیں وہ آپ کو پتا ہے اور اس کے پر بھی پورا آسی رکھا ہے کافی اس کے پر محنت کیے اب ربانے والا نیا سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ سٹارٹ ہم دوسرا سیزن اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے بہت زیادہ ٹیلنٹ کو آگے آنے کا موقع ملتے ہیں وہ ٹیلنٹ جو کہ چھپ جاتا ہے یا جس کو ہم دون نہیں پاتے اس کے تھرہو ہم ان علاقوں سے بھی ٹیلنٹ سامنا لے کر آتے ہیں جو کہ آگے آنے والے فیچر میں ہمارے لیے ایک روشن ستارے سکتا ہے اگر آپ یہاں اچھا پر فارم کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ دونسٹک پاکستر نیشن ٹیلنٹ کرتے ہیں وہاں پر فارم کرتے ہیں وہاں پر فارم کرتے ہیں اس کی پر فرمز میں آپ کو ٹیلنٹ مل جاتی ہے تو جو پشمیر پیمیل لے پلیٹ فرم میں یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے اور سب سے پڑی پاس جو اس میں لاؤ ہے کہ اپنے دو پیشمیری پیئر 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 لائے ان کے لئے بہت اچھا ہے اگر میں دیکھا کہ سامان خان خان سے سامنے آئے سالما حرشاق سامنے ایسے بہت سارے پیشمیری پیئر ہیں جو اچھے ٹیلنٹ کرتے ہیں تو ان کے لئے بہت اچھا ٹیٹ فورم ہے آگے اگر کرکٹ ملے انشاءاللہ بلکل اور شرجیل بھائی یہ مجھ سمیت بہت سارے آپ کے فینس کا سوال ہے کہ ہم آپ کو کب واپس گرین چرچ میں دیکھ سکتے ہیں کتنی آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے خود بزاتے خود دیکھیں بلکل میری بھی کوشش ہے کہ جتنی جنجی ہو سکے پاکستان دین میں کم بیک کرو میں لازم بھی پاکستان دین کے ساتھ تھا چار ٹور میں دین کے ساتھ کیے جو ویس ویس دیس کرتا بھارا واش آنک ہو دیا تھا تو اندر کی راہ میں مجھے بھولا چانت نہیں ملا بس گئی ہے کہ میرے پاس کم بیک کرنے کے لئے میرے پاس پی پی میں ملین ہے اور اس کے بعد ہمارا میرے پرفارمنس اگر اب مارک ہوتی ہے تو انشاءاللہ میں بلکل کم بیک کرنے بھول شکریہ شاہجیل بہت شکریہ آپ ہماری ایسا مطبو کہہ رہے آگے بڑھتے ہیں کھیل کے میدان سے خبر کومن ویلز گیمز کی ٹیبل ٹینس مقابلوں میں اچھی کار کردگی دکھانے والے فہد خواجہ نے سما کے نمائندے قادر خواجہ سے خصوصی گفتگو کی ہے آج دکھاتے آپ کو کومن ویلز گیمز کے مقابلے جاری ہیں لیکن پاکستانی ایتلیٹ جو ہے وہ ایک ہفتہ گلدنے کے بعد بہترین کار گردگی پیش کرنے میں مصروف ہیں اس وقت ہمارے ساتھ فہد خواجہ موجود ہیں جو ٹیبل ٹینس کھلاری ہیں اور کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں آج ان کا کوارٹر فائنل میچ ہے فہد کیسا فیل ہوتا ہے کہ جب آپ پاکستان کا پرچم اپنے زیبتن کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ریپزینٹ کرتے ہیں کنٹری میں کومن ویلڈ گیمز میں اتنے زیادہ ممالک آتے ہیں تو کتنا خوشی فیل ہوتی ہے پراؤڈ مومنٹ فیل ہوتا ہے آپ میچز بھی تینوں جیتے ہیں سب سے پہلے تو شکریہ آپ کہ آپ نے مجھے موقع دیا بہت خوشی ہوئی ہے الحمدللہ میں پاکستان کو پرزینٹ کر رہا ہوں اور کومن ویلڈ گیمز میں سب سے پہلے تو میں پوری قوم کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے نو بٹ صاحب گولڈ میڈل جیتے ہیں جو فخر کی بات اس کے لئے بھی پورے پاکستان کے لئے بھی اور میں الحمدللہ کیونکہ میرے ٹیگری ٹیبل ٹینس کی ہے اور میں نیشنل چیمپئن بھی ہوں ابھی ریسنل میں نے تین راؤن جیت لی چوتہ راؤن میرا انشاءاللہ کل ہے تو انگلینڈ کے ٹاپ پلیئر سے میرا میرے درخواست ہے کہ میں دعا کریں اور انشاءاللہ میں پاکستان کے لئے میڈل لے آج آپ کے مقابلے ہیں اس میں آپ کتنا ہوف ہیں اور اس کے بعد باقی مقابلے ہونے کیسی پرپیشن ہوتی ہے ایک فاہد خواجہ بننے کے لئے نوجوان کتنی ضرورت ہوتی کتنی محنت درکار ہوتی جی میں تو خود تیرہ سال سے کل رہا ہوں اور مجھے نہیں یاد کہ اس میں ایک افتہ بھی بریک کیا ہو تو اس کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے میڈل کے لئے جس مالی لحاظ سے اس طرح سپورٹ نہیں کیا جاتا ہاکی بھی دیکھ لیں باقی کتنا ضروری ہوتا حکومت کی معاونت اور جو باقی اسوسییشن اور فیڈریشن مالی معاونت جی بالکل آپ کی بات یہ بات تمہیں بھول گیا تھا جس طرح کرکٹ پر فوکس ہو رہا ہے اس طرح سارے گیم پر فوکس ہوگا جس طرح بیڈمنٹن ہے سکواش ہے ٹیبل ٹینس ہے جوڈو ہے اور کراٹے ہے اس پر فوکس ہوگا تو انشاءاللہ ہم میں ٹیلنٹ بہت ہے اور ہم اس سے بیٹر پرفارم کریں گے جس طرح کرکٹ پر پاکستان میں صرف کرکٹ پر انویسمنٹ ہو رہی ہے کمپنیز ہمارے اور سپورٹ اس پر انویسمنٹ کریں جس طرح انڈیا کیا پرفارمنس دیکھ تو ٹیبل ٹینس ٹیم میں گولڈ میڈل جی چکے ہیں کیوں وہ اس پر گورنمنٹ انویسمنٹ کر دی ہے پیسہ وہ پلیئرز کو ٹریننگ کیمپس مل رہی ہے اچھی کوچنگ مل رہی ہے انٹرنیشنل ایکسپوزر مل رہا ہم چار سال بعد آتے ہم اتنا کرتے ہیں کہ ہم جی جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ سپورٹ کرے اور ہمیں پروموٹ کرے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ ہم پاکستان کے لئے میڈل لاتے فاہد خواجہ ہمارے ساتھ موجود تھے ٹیبل ٹینس پلیئر اور پور امید ہیں کہ پاکستان کے لئے اسی طرح انعام روشن کرتے رہیں انہوں نے ایک یہ حکومت سے بھی گزارش کی ہے اور تمام مولا عدداران سے بھی کہا ہے درخواست کی ہے کہ جس طرح ہمسایہ ممالک ہمارے بھارت ہیں باقی وہ اپنے پلیئر پر انویسٹ کرتے ہیں اور یہ ہمارے پلیئر ہیں پاکستان پلیئر ہیں یہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی ٹریننگ بھی کرتے ہیں تمام کوچز بھی ہوتے ہیں لیکن وہ پھر بھی اسی طرح اچھی پرفارمس دیتے ہیں